بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام جس طرح ہر کارپوریٹ ادارے کا کنگ کسٹمر یعنی خریدار ہوتا ہے اسی طرح میڈیا انڈسٹری کا کنگ ناظرین ہوتے ہیں یعنی آپ جی ہاں بالکل آپ جو اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ چاہیں تو ابھی میری ویڈیو بند کر دیں اور چاہیں تو اسے دیکھتے اور سنتے رہیں یعنی میری اہمیت اور اوقات کا ریمورٹ کنٹرول آپ کے پاس ہے اسی طرح میڈیا کی بدماشی کا ریمورٹ کنٹرول بھی آپ کے پاس ہے ہم اور آپ چاہیں تو ان میڈیا ہاؤسز اور ان بدماش اینکرز کو ان کی اوقات میں رکھ سکتے ہیں لیکن کیسے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے میں ان کی حالیہ بدماشی کا ذکر کرنا چاہوں گا بحیثیت قوم پاکستانی عوام کی اکثریت میں واقعی میں بہت سی برائیوں پائی جاتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ عوام کی اکثریت ان برائیوں سے آگاہ بھی ہے اور تسلیم بھی کرتی ہے کہ ہم میں فلان فلان برائیوں پائی جاتی ہیں اور مختلف مقاتب فکر کے لوگ بھی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ان برائیوں کا اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور میڈیا کے چند اناثر اپنے پروگرامز میں ان برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پاکستانی قوم کو گالم گلوچ کرنے والے کی باتوں پر دانت نکار رہے ہوتے ہیں اور مزے لے رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ایک اسلام سان شخص نے ان برائیوں کا تذکرہ کیا اور بلخصوص میڈیا میں پائی جانے علی برائیوں کو اجاگر کیا تو کچھ ملک و ملت کے دشمن اناثر نے ایسے چیخنا چلانا شروع کر دیا جیسے کوئی قیامت برپا ہو گئی ہو اور مولانا کو مافی مانگنے پر مجبور کر دیا مولانا کو دو بجوہات کی بنا پر ان میڈیا انکل سے مافی نہیں مانگنی چاہیے تھی ایک تو یہ کہ مولانا نے جنرل بات کی تھی ان میں سے کسی ایک کا بھی نام نہیں لیا تھا دوسرا مولانا کا منصب حق بات کہنے اور اس پر ٹٹ جانے کا متقاضی تھا خیر مولانا صاحب جانے اور اللہ جانے کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے میڈیا کی بدماشی سے تو بچہ بچہ واقع ہے میڈیا کی اکثریت سارا دن سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر رہی ہوتی ہے جس کی چاہیں پگڑی اچھال دیں جس کو چاہیں صادق اور امین ثابت کر دیں اور ہم ناظرین یعنی کنگ آف میڈیا انڈسٹری سارا دن ان کی بقواہ سنتے رہتے ہیں اور ان کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں اور اپنا خون جلاتے رہتے ہیں آپ اپنا خون نہ جلائیں بلکہ جن اینکرز کے پروگرامز آپ کو اچھے نہ لگتے ہوں یا جو اینکرز جھوٹ کی فیکٹریاں چلا رہے ہیں آپ اپنے غصے کے اظہار کے طور پر ان کے پروگرامز دیکھنا بند کر دیں اور اپنے رشتہ داروں دوست احباب اور جاننے والوں کو بھی قائل کریں کہ وہ بھی ان کے پروگرامز نہ دیکھیں یہ چند ایک میڈیا اینکرز جو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس لا رہے ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا بھی بائی کارٹ کریں ان کے چینلز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا بھی بائی کارٹ کریں جو ان کے حمایتی ان کے پروگرامز کا کلپ شیئر کرتے ہیں ان کا بھی بائی کارٹ کریں یقین جانے جس دن میڈیا انڈسٹری کے کنگ ناظرین یعنی ہم اور آپ نے اپنی اہمیت کا اندازہ کر لیا اور ریمورٹ کنٹرول کا درست استعمال سیکھ لیا تو یہ اناثر اپنی موت آپ مر جائیں گے اور آخر میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق اطاف فرمائے اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد میڈیا میں کام کرنے والے اچھے اناثر زندہ باد اور ان میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں مردہ باد دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ